ویلکم ٹو کیمبرج انگلیش لینگویج انسٹیٹیوٹ اس ہے انسار احمد اور ہم ہم سوڑی پورٹو سنتیس اس سے پہلے ہم سی تری پورٹو سنتیس پڑھ چکے ہیں آج توڑا سا ریکال کرتے ہیں وہ والا اور پھر یہ ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ڈارک رییکشن میں یہ پڑھا کہ آر یو بی پی کے ساتھ کاربنڈائکسائٹ جو اہنا کمبائن ہو جاتا ہے اور اس سے کیا بن جاتا ہے پی جی اے بن جاتا ہے پی جی اے نارمل جو پورٹو سنتیس ہوتا ہے جو سی تری پلانٹس ہوتا ہے ان میں سے آر یو بی پی کے ساتھ کاربنڈائکسائٹ آم مل جاتا ہے روبیسکو انزائم کے ذریعے اور جو کاربن تری کاربن والا کمپاؤنڈ بن جاتا ہے جس کو ہم پی جی اے کہتے ہیں تو یہ جو پراسس ہوتا ہے یہ کون سے پلانٹ میں ہوتا ہے یہ نارمل پوٹو سنتیسز ہوتے ہیں اور یہ کون سے پلانٹ میں ہوتا ہے یہ سی تری پلانٹ میں ہوتا ہے اس لیے سی تری پلانٹس کہتے ہیں کہ ان میں سے جو پہلا کمپونٹ بنت ہے وہ تری کاربن پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کو ہم سی تری پلانٹس کہتے ہیں اور اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ان میں سے جو پوٹو سنتیسز ہوگا تو اس کا نام ہے سی تری پوٹو سنتیسز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سی تری پوٹو سنتیسز کہہ سکتے ہیں اچھا آج بات کر لیتے ہیں نا یہ تو نارمل جو پلانٹس ہوتے ہیں اب وہ پلانٹس جو ہارٹ کنڈیشن میں پائے جاتے ہیں ہارٹ اینڈ ڈرائی کنڈیشن میں پائے جاتے ہیں ڈرائی کنڈیشن میں پائے جانے والے پلانٹس وہ کونسا وہ کیا کرتا ہے وہ تھری کاربن کمپاؤنڈ کے بجائے کیا پروڈیوس کرتا ہے وہ فور کاربن کمپاؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے فور کاربن کاربن کمپاؤنڈ جو ہے نا یہ پروڈیوز کرتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم کیا نام دیا ہے اس کو اور وہ کمپاؤنڈ کون سا ہے اس کا نام ہے اوگزیلو ایسی ٹیٹ اوگزیلو ایسی ٹیٹ یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے جس میں چار کاربن ہے جس میں کیا ہے چار کاربن کمپاؤنڈ ہے چار کاربن کمپاؤنڈ کی وجہ سے اس کو ہم نے کیا نام رہ گیا یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیا ہے یہ basically four carbon compound اس four carbon compound کی وجہ سے اس کو ہم نے کیا نام رکھا c4 کا نام رکھا اب is a plant جس میں c4 compounds جو ہے نا produce ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں c4 plant is a plants کا نام کیا رکھیں گے c4 plants کہہ سکتے ہیں اور ان میں سے جو process ہوتا ہے pathosynthesis کا process اس process کا نام ہے c4 autismishes اس کا نام ہوگا c4 pathosynthesis اب ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے ان دونوں میں جو ڈیفرنس ہے وہ انزائم ہے اور بیسیکلی جو سٹرکچر آف لیو ہے ان میں سے جو ہے وہ ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس ہم اس کو اس کو ہم سمپلی سب سے پہلے کیا کریں گے لیو کے سٹرکچر کو ڈراؤ کریں گے پھر اس کے ان دونوں کے ڈیفرنس کو دیکھ لیتے ہیں آتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لیو کا سٹرکچر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیو کا سٹرکچر کیسے طرح ہوتا ہے پھر ان دور ہمیں ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں کہ سی تری اور سی فور میں کیا ڈیفرنس ہے ہم جانتے ہیں کہ جو لیو ہوتا ہے اس کا اپر اپی ڈرمیس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اپر اپی ڈرمیس ہوتا ہے یہ اگر میں آپ کو بتا دوں یہ اس کا کیا ہوتا ہے یہ اپر اپی ڈرمیس ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں اپی ڈرمیس ہوتا ہے اپی ڈرمیس ہوتا یہاں پہ بتا دیں اس کو ہم کہتے ہیں ایر سپیس ایر سپیس ایر سپیس بینیت بینیت کہتے ہیں نیچے بینیت سٹرومہ ایس ٹی آر او ایم ایس ٹرومہ یہ سٹرومہ ہے اور اسے نیچے کیا ہوتا ہے اسے نیچے جو ہے نا میزو فیل ٹیشیز ہوتا ہے یا میزو فیل سلز ہوتے ہیں یہاں پہ میزو فیل سلز ہوتے ہیں یہاں پہ اگر میں بتا دو یہ آپ کے پاس کون سے سل ہوں گی میزو فیل سلز ہوتے ہیں میزو فیلز میزو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میزو فل سلز ہوتے ہیں میزو فل سلز ہوتے ہیں اور اگر ہمیں سے نیچے دیکھ لیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس اور کون سے سلز ہوں گے یہاں پہ اگر میں بنا دوں یہاں سے یہاں سے آپ کے پاس ہوتے ہیں بندل شیٹ سلز ہوتے ہیں بندل یہاں سے اگر بھی میں بتا دو تو آپ کے پاس کون سے سلز ہوتے ہیں بندل شیٹ سلز ہوتے ہیں یہاں سے یہ کون سے سلز ہوں گے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندل شیت سل ہے بندل شیت سل ہے بندل شیت سلز کہتے ہیں بندل شیت سلز اور اس بندل شیت سل کے اندر آپ کو پتہ ہیں یہاں پہ ویسکولر بندل ہوتا ہے ویسکولر بندل سے مراد یہاں پہ ایک مراد یہ ہے کہ زائلم اور فلویم ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے زائلم اور فلویم جو ہے نا موجود ہوتا ہے جس کو ہم ویسکولر بندل کہتے ہیں یا آپ اس کو ہم کیا نام رہنگیں گی یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ویسکولر بندل ہے یہ ہے ویسکولر بندل کہتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں نیچے آپ کو پتے کون سا سکچر ہوتے ہیں نیچے جو ہے نا وہ انڈوڈرمس ہوتا ہے انڈوڈرمس یعنی جو لیئر ہوتا ہے اس کا نام انڈوڈرمس اور اس میں سارا یہ تو ہم نے دو پارٹس کو اچھی طریق سے جاننا ہے پھر ان دونوں میں بھی سیکھیں گے سب سے پہلا ہم نے میزو سیل کو جاننا ہے اور دوسرا جو ہے بندل شیت سیل اب ہم دیکھیں گے کہ سی تری اور سی فور میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے سب سے پہلا دیکھ لیتے ہیں یہ جو سی تری پوٹو سنتیسز ہوتا ہے وہ تو یہاں پہ جو کاربن ڈائیک سائیڈ کی فکسیشن ہوتی ہے وہ یہاں پہ کاربن ڈائیک سائیڈ کی فکسیشن بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہاں پہ کلون سائیکل بھی ہو جاتا ہے وہ سارا جو پروسس ہوتا ہے وہ صرف میزو فیل ٹیشو میں ہوتا ہے یعنی میزو فیل سیل میں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا کلورفلاس موجود ہوتا ہے سی تری پلانٹس کی میں بات کرتا ہوں اگر میں سی فور پوٹو سنتیسز کی بات کروں اور یہاں پہ جو انزائم ہوگا اگر میں سمبل ہی بتاتا ہوں میں پہلے ستوڑا صاحب سی تری پلانٹس کے بارے میں بتاتا ہوں سی تری آہ سی تری پلانٹس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے سی تری پلانٹس میں جو پراسس ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے وہ میزو فل میزو فل سلز میں ہوتا ہے میزو فل میزو فل سلز میں ہوتا ہے میزو فل میزو فل سلز میں اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ آر یو بی اور پی کے ساتھ کاربن ڈائک سائٹ جو ہے وہ رو بس کو ملا دیتا ہے جس کا نام ہے رو بس کو رو بس کو رو بس کو جو ایک انظام ہے یہ وڈوال فنکشن کرتا ہے یہاں پہ کاربوکزیلیس کے طور پر کام کرتا ہے تو یہاں سے پی جی اے بنتا ہے پی جی اے جو ہے بنتا ہے اب پی جی اے کا بننا یہاں پہ جو دعرکلیشن میں پی جیrickا جو پرس پڑک بنتا ہے وہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے کاربن ڈائک سائل کی فックسیشن بھی یہاں پہ ہوتے اور یہاں پہ آپ کے پاس skill one cycle بھی یہاں پہ ہوتا ہے تو اور یہاں پہ کیا ہوتے آپ کے پاس جو ہے وہ 기대س ہو AM tous کچھ میزو فیلسل میں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے سی تری پلانٹ میں یہاں پہ Only Kilo Pascal موجود ہوتے ہیں اگر ہم سی فور کی سی فور پلانٹس کی بات کریں گے تو سی فور پلانٹس میں دو جنگوں پر Kilo prends موجود ہوتے ہیں ایک تو میزو فیلسل میں enorme kilo aanная plas موجود ہوتے ہیں اور دوسرا جو آپ کے پاس bundle sheet ہے تو ان میں سے کیا ہوں گا ان میں سے کل vania plas جو ہیں موجود ہوتے ہیں تو جو سی فور portosinthesis ہوتا ہے یعنی یہ دو جگہوں پہ ہوتے ایک تو اس کا نام ہیں میزو فیلز میں ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ کون سا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بندل شیٹultura چل میں ہوتے تو دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم توڑا سا اس کو یہ جو آپ کے پاس میزو فیل میزو فیلز ہیں تو ہم یہاں پر اس کو توڑا سا بڑا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کون سا سیل ہے یہ میزو فیلز لوگ سیلز ہیں اور اگر ہم اسے نیچی ڈرو کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کون سا سل ہوا اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس بندل شیت سل ہو گیا اس کو میں لیبل کرتا ہوں بندل شیت اور سل ہو گیا اور اس کے نیچے اگر میں بنا دوں تو ہمارے پاس کیا ہے ویسکولر بندل ہے اس کو میں صرف ویسکولر بندل سے ڈونیٹ کروں گا اب یہ پروسس کس طرح ہوتا ہے تو پروسس کا آغاز کہتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے پی ای پی جو ہے نا یہاں پہ ہوتا ہے پاس وہ انول پائرویٹ ہوتا ہے یہ تری کاربن کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور اس کو فکس کرنا ہے کس کے ساتھ فکس کرنا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کس کے ساتھ فکس ہونا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ اور اسے کیا بنانا ہے اسے فور کاربن کمپاؤنڈ جو ہے وہ پہلے پروڈیس ہوتے ہیں بٹن میں سے جو انزائم ہوگا انہوں اور ان میں سے انزائم میں فرق ہے یہاں پہ جو انزائم ہوگا پی ای پی سی او ہوگا یعنی پاس وہ انول پیرویٹ کارو اگزیلیز انزائم ہوگا وہ جو روبیس کو جو ہے وہ کاربن ایسیر کو فکس کرا یہاں پہ جو تین کاربن کمپورن جس کو ہم پی ای پی کہتے ہیں یہ اس سے جو پلک پرڈک بنے گا جس کا نام ہے اگزیلو ایسیٹیٹ اس کو ہم کہتے ہیں اگزیلو اگزیلو اس کو ہم دو نام دے سکتے ہیں سیم میننگ ہے بٹ اگزیلو ایسیٹک ایسیٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایسیٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو اگزیلو ایسیٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کے لئے ہم شارٹکٹ یوز کرتے ہیں او اے اے بھی کہہ سکتے ہیں یہ صحیح کیا بنے گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو انزائم ہو وہ پپکو ہے اور در جو انزائم ہو وہ روبیس گئے یہ فکس ہو جائے گا یہاں سے آپ کے پاس کیا بن جائے گا یہاں سے جائے گا اور یہاں سے آپ کے پاس کیا ہوگا این اے ڈی اچ سے کیا بن جائے گا این اے ڈی این اے ڈی بن جائے گا این اے ڈی اور پھر آگے جو ہے نا اب وہ یہاں پہ کلون فیکسیشن یہاں پہ نہیں ہوگا یہاں پہ یہ جو کاربن ڈائیک سائیڈ ہوگا وہ ابھی جائے گا بندل شیٹ سے میں تو یہ آئے گا بندل شیٹ میں سی او ٹو یہاں پہ آئے گا سی او ٹو سی او ٹو یہاں پہ آئے یہ ان میں سے کیا ہوگا آہ ان میں سے انٹر ہوگا بٹ یہاں پہ جو انزائم یوز ہوگا وہ پھر کون سا انزائم ہوگا وہ رو بس کو انزائم ہوگا that is called رو بس کو رو بس کو انزائم ہوگا اور اسے باقی جو انہیں یہ کیا ہوگا یہ ادھر ریپیٹ ہو جاتا ہے یہاں سے یہاں سے یہ چلے جاتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس پائرویٹ ہوتا ہے پائرویٹ that is called پائرویٹ پائرویٹ ہوتا ہے اور پائرویٹ سے پھر کیا ہوگا پائی رویٹ سے وہ اپس یہ سائیکل بنانا ہے تو اسے پی ای پی بن جائے گا بھائی اس دوران آپ کے پاس ایک ایٹی پی جو ہے نا یوز ہو جاتا ہے اور اسے کیا بن جاتا ہے اے ڈی پی جو ہے نا وہ بن جاتا ہے اور یہ آگے کیا کرے گا کلون سائیکل کیا پروڈیس کرے گا کلون سائیکل پروڈیس کرے شوگر جس کو ہم کہتے ہیں گلوکوز یہ گلوکوز جو ہیں انہوں پروڈیس کرے ہیں یہاں آپ کے نیچے آپ کے پاس بندل ہے ان میں سے پھر یہ شگر جو ہے وہ سٹوڑ ہو جاتا تو یہ کیا ہے ایک سائیکل ہے اب ان میں سے توڑا سا ڈیفرنس بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھو یہاں پہ جو ہے نا یہ جو سی فور پوٹو سنتیسز ہیں یہ کون سے پلانٹ میں ہوتا ہے یہ ہارٹ اور ڈرائی پلانٹس میں ہوتا ہے دوسرا بات یہ ہے نا کہ یہ جو پروسس ہوتا ہے یعنی سی فور پوٹو سنتیسز یہ ریڈیوز کرتا ہے پوٹرو ریسپائریشن پوٹرو ریسپائریشن کو کیا کرتا ہے ریڈیوز کرتا ہے کس طرح ریڈیوز کرتا ہے جو ہمارے پاس پپ کو انزائم ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ اکسیجن کو نہیں بائنڈ کرتا ہے یہ کاربنڈائکسائیڈ کو بائنڈ کرتا ہے کاربنڈائکسائیڈ کی فکسیشن کرتا ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس پلانٹ کے آپ اگزمپل بھی لے سائیتے ہیں کہ میز ہے میز ہے اور اس کے ساتھ شگر کین جو نا آہ شوگر شوگر کین اس کی اگزمپل ہے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں ایون جو سی سی فور پوٹسینٹسز ہوتا ہے نا سی فور پوٹسینٹسز زیادہ ہوتا ہے ایون اگر تیمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے اگر سرمیٹا بند میں ہے تو پھر بھی سی فور پوٹسینٹسز اور سی تری کی منصبت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کیا کہتا ہے یہ پوٹر اسپائریشن کو کیا کہتا ہے یہ ریڈیوس کہتا ہے تو یہ تب بیسیکلی